خداوند علی اعلیٰ کا کس طرح سے شکر ادا کیا جائے کہ ہم کو ایک بار اس مبارک مہینے میں پھر موقع بلا قرآن مجید کی آیتوں پر ان فرصتوں میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں اور اس طرح یہ تیرہ سو نود حجری کا ماہ مبارک رمضان پھر ایک مرتبہ اس بات کا تخاضہ کرتا ہے کہ وہ مبارک کتاب جو اس مہینے میں نازل ہوئی ہے اس کو مرکز فکر و نظر بنایا جائے اور اس سے دولتِ علم و عمل کو حاصل کیا جائے اس لیے کہ ملتِ اسلامیہ کے لیے سوا اس کتاب کے کوئی سہارہ نہیں ہے کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی بظاہر واسطہ نہیں ہے درمیانِ حالق و مخلوق بہرحال اس سال کے اس مبارک مہینے میں آپ حضرات نے پھر زحمت کی اور میں یہ سمجھ کر کہ آپ وقت کے پابند ہیں اور اس کا بھی علم رکھتے ہیں کہ یہ تقریریں ہوں گی میں نے ضروری نہیں جانا کہ اغبارات میں اعلان کیا جائے چونکہ یہاں آنے والے حضرات یا مختلف مقامات پہ سننے والے حضرات جہاں جہاں رلے کا انتظام ہے ان کو اس کا علم ہے کہ ہم اپنی عادتوں میں کچھ پابند سے واقع ہوئے ہیں اس لیے آپ کا اس طرح سے جمع ہو جانا بھی برکات ماہ مبارک میں سے ایک برکت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس مکان میں اب تک ہم تین سوروں کی تفسیر کر چکے ہیں سورہ محمد سورہ عبرانی سورہ یاسین اور یہ آج چوتھا سورہ ہم تیرہ سو نوت کے اس رمضان میں آپ کو سنا رہے ہیں یہ سورہ برات ہے یہ سورہ توبہ ہے یہ قرآن مجید کا نوہ سورہ ہے اندریزی میں قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے سورہ کا نام رکھا امیونیٹی جو ترجمہ غلط ہے میں اپنے افکار میں ارز کروں گا کہ کیوں غلط ہے اس سورے کو میں نے اس لیے منتقب کیا اس کی ایک سو انتیس آیتیں مسلسل نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ میں تسلسل کو دھونڈ کر ایک فکر کا مرکز بنا کر ان آیتوں کو چن لینا چاہتا ہوں کہ سورہ بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے اور ہم حق تفسیر سے ادا یہ بھی عمر قابل غور ہے اور آپ تک پہنچانے کے قابل ہے کہ اس سے پہلے کھارہ در کے امام بارے میں جب میں قرآن کی تفسیر کر رہا تھا وہاں میں نے سورہ احضاء سورہ آل عمران سورہ شورہ اور قرآن مجید کی تنزیل کے اعتبار سے دس صورتوں کی تفسیر مختلف اوقات میں بیان کی تھی وہاں تقریبا ہم چار سال مسلسل تفسیر بیان کرتے رہے اس سے پہلے مسقط میں سات برس تک میں نے ماہ مبارک رمضان میں اس سلسلے کو جاری رکھا تھا اب میرے قوا اجازت نہیں دیتے کہ میں باہر جاؤں یا اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ماہ مبارک رمضان میں میں یہاں سے خارہ در تک جاؤں اس لئے میں نے آپ کو زحمت دی اور میں خوجہ اس ناشری جماعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری زحمتوں کو جان کر ریلے کا انتظام کیا اور اس توسط سے اور بھی عزیزوں کے لئے ریلے کا بندوست ہو گیا تو اب ہم یہاں سے گویا کھارہ در میں اپنی مسجد میں ریلے دے رہے ہیں اور وہاں بھی احباب ہیں جماع اور ان کی قدمت میں بھی یہ معروضہ ہے کہ یہ انتخاب اس سورے کا وقت کا تحاضی تھا بہت بہت